بسم اللہ الرحمن الرحیم الماس ٹیوی کے ناظرین السلام علیکم حضرت حسن بسری کی ایک مریدنی تھی اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت سرکش تھا دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو ایک دن سخت بیمار ہو گیا قریب الموت ہوا تو ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگا ماں جب مجھے موت آئے تو اے ماں اپنے پیر و مرشد سے میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرنا اگر وہ آئیں گے تو لوگ میرے جنازے کو کندہ دیں گے ورنہ میں نے نیکی کا کوئی کام کیا ہی نہیں جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حضرت حسن کے پاس گئی کہ حضرت میرا بیٹا موت و حیات کی کش مکش میں ہے اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے حضرت نے کہا کہ محترمہ آپ کے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے دیکھا نہیں میں کیسے جنازہ پڑھاؤں ماں بوجل قدموں کے ساتھ نکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے بیٹا حسرت بری آنکھوں سے ماں کی بچانی کو دیکھتا رہا رونے لگا اور بولا ماں جب مجھے موت آئے تو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گسیٹنا اور یہ آواز لگانا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کا حکم نہیں مانتا اس کا یہی حشر ہوگا اور ماں پھر مجھے دفنانا نہیں مجھے اس شہر کی سب سے گندی جگہ پھینکنا تاکہ لوگ مجھ سے عبرت پکڑیں اس حالت میں اس لڑکے کو موت آئی اور روح پرواز کر گئی پفات کے چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن کھڑے تھے کہنے لگے میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں ماں بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہو گیا یہ صرف میں اور اللہ جانتا ہے آپ کو کیسے پتا حضرت فرمانے لگے جب آپ واپس آئیں تو میں کہلولہ کر رہا تھا میری آنکھ لگی اور نیند میں آواز آئی کہ آپ نے اللہ کے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیسے کیا اللہ اکبر یہاں ندامت کے دو آنسو گرے وہاں مغفیرت کا فیصلہ ہو گیا علماز ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں موسیقی موسیقی